ہلو یو بیوٹیفل پیپل اینڈ ویلکم ٹو بی ہیلدی انڈیا آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایل آرڈینین کے بارے میں سیٹرولین کے بارے میں اور ایریکٹائل ڈیسفنکشن کے بارے میں جو میلز کی پرابلم ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ میں میں نے آلرڈی ایک ویڈیو بنا چکی ہے ایل آرڈینین کے بارے میں جس میں میں نے بتایا تھا آمینو ایسیڈ تین پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایشنشل آمینو ایسیڈ سیکنڈ ہمارا نون ایشنشل آمینو ایسیڈ اور تھرڈ ہے ہمارا کنڈیشنل آمینو ایسیڈ تو ایل آرڈینین ہمارا کنڈیشنل آمینو ایسیڈ ہوتا ہے جو ہماری باڈی خود جرور بناتی ہے بھر اس کی کوانٹیٹی اتنی زیادہ کم ہوتی ہے کہ اس سے ہماری ویسکولارٹی ہمیں جس ویسکولارٹی کی امید ہوتی ہے وہ ویسکولارٹی ہمیں نہیں دیکھتی ہے نیچرل کھانا کھانے سے اس کے لئے ہمیں سپلیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سجیس کروں گا بیس سپلیمنٹ آر جنین کے لئے کونسا آپ کو لینا چاہیے جو آپ کے بجٹ فرینڈلی ہو آپ آسانی سے خرید پائے اسے گھر پہ بیٹھے بیٹھے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں لارجینین کیا کرتا ہے جب آپ انٹیک کرتے ہیں اس کے بعد کڈنی کے تھرو وہ بریگ ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ کنورٹ ہوتا ہے نائٹرک آکسائیڈ میں آپ سب کو پتا ہی ہے کہ نائٹرک آکسائیڈ کا کام کیا ہے آپ کے بلڈ فلو بڑھانا تو آپ کے جو بلڈ ویسل سے ہوتا ان کو وہ اوپن کر دیتا ہے اور بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے جس واجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کو بہت اچھا پمپ ملتا ہے سیم ویڈ سٹلین ملت آلسو لیکن ایک ٹویسٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ سٹلین ملت انٹیک کرتے ہیں وہ پہلے کنورٹ ہوتا ہے آرجینین میں پھر اس کے بعد کنورٹ ہوتا ہے نائٹرک آکسائیڈ میں جس کے بعد آپ کو بہت اچھا پمپ ملتا ہے لیکن سب لوگ یہ سوچیں گے کہ لارجینین کیوں نہیں لینا بیکوز لارجینین داریکٹلی وہ نائٹرک آکسائیڈ میں بہت اچھا بہت بہت Spain اگر آپ 100 گرام لیتے تو اس میں سے 40-50 گرام آپ کا اپزورب ہوتا ہے تو اپزورپشن ریٹ سٹرلین ملٹ کا زیادہ ہے ایک چیز آپ کو بتا دوں اگر آپ نے آرزینین کا زیادہ ڈوز لیا تو وہ آپ کی باڈی ہنڈل نہیں کر پاتی آپ کو سٹمک اپسٹ ہو سکتا ہے لیکن سٹرلین ملٹ میں ایسا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اگر آپ ہائر ڈوز بھی لیتے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی دونوں کا کام ایک جیسا ہی ہے آپ کے باڈی میں بلڈ فلو بڑھانا ایک اور بات بتا دوں دونوں کے لیے کہ اگر آپ ایل آزینین یا سٹرلین ملٹ لیتے تو جس کو بھی ایریکٹر ڈسفنکشن ہے اس کا پرابلم یہ دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے بیکاوز ڈاکٹر بھی یہ پرسکائب کرتے ہیں جن کو بھی ایریکٹر ڈسفنکشن کا پرابلم ہوتا ہے بیکاوز اس سے کیا ہوگا بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے اور آپ کے جو انٹیمیٹ ایریا ہے وہاں کا بلڈ فلو سب سے پہلا آپ کو جو رزل ملے گا وہی پر ملے گا تو اس سے کیا ہوگا بلڈ فلو بڑھ جائے گا اور جس کو بھی ایریکٹر ڈسفنکشن کی پرابلم ہے وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سٹرلین مارٹ ہے یا ایل آرزینین آپ کو فیٹ لاؤس میں ہلپ کرے گا تو گائز اس کے ساتھ فیٹ لاؤس کا کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے سب کچھ جو فیٹ لاؤس ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ڈائیٹ کے اوپر جیسے میں نے کافی سارے ویڈیوز میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کوئی بھی سپلیمنٹ آپ کو ہلپ نہیں کرے گا ڈائیٹلی فیٹ لاؤس میں جب تک آپ کیلری ڈیفیشیٹ ڈائیٹ فالو نہیں کریں گے تب تک آپ کا فیٹ لاؤس نہیں ہوگا اب اس کے ڈوزز کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں تو گائز ایک سے چھ گرام تک سٹلنے مالٹ یا آرزینین دونوں ہی سیف ہے آپ کو بس کیا کرنا ہے جب بھی آپ وکاوٹ کرتے ہیں اس کے 45 منٹس یا 1 آر پہلے آپ کو لینا ہے جب آپ وکاوٹ ہٹ کریں گے تب تک وہ کیا ہوگا نائٹک اوکسائیڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اور آپ کو امیزنگ بلڈ فلو دیکھے گا آپ کی پم بہت اچھی آئے گا اور بلڈ فلو بھی بڑھے گا جس و جسے کیا ہوگا جب آپ پوسٹ وکاوٹ میں نیوڈیشن اپنا کمپیٹ کریں گے آپ روٹین لیں گے تو اس کا ابزورپشن بڑھے گا بکاوز آپ کے بلڈ کے تھوئی یہ ٹرابل کرتے ہیں تو جتنا اچھا آپ کا بلڈ فلو رہے گا اتنا اچھا آپ کا جو بھی نیوڈینت آپ کھائیں گے وہ اچھے سے ابزورپ ہوگا اب یہ بھی جان لیتے ہیں کس ٹائپ کے لوگ اس کو لے سکتے ہیں تو جن کا بھی فائٹ پرسنٹیج 20 کے نیچے ہیں وہ سبھی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ایفیکٹ جب آپ کے فائٹ پرسنٹیج ڈراب ہوں گے اور زیادہ تب اس کا ایفیکٹ زیادہ دیکھے گا جیسے آپ کا فائٹ پرسنٹیج 12 یا 10 کے آسپاس آئے گا تو آپ کے پائپ لائنز بہت اچھے دیکھیں گے تو سپیشلی جو بجی ان کا فائٹ پرسنٹیج 20 کے اوپر ہے ان کے لیے یہ اتنا اچھے ایفیکٹیم نہیں ہے بات آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بکوز اگر آپ کا بلڈ فلو اچھا رہے گا تو ساری چیزیں آپ کی باڈی کی فنکشن بہت اچھے سے ہو یہ آپ کا چوائز ہے کہ آپ کو سٹلین ملٹ لینا ہے یا پھر آپ کو ایل آجی نیل لینا ہے میں کچھ برانٹس کے جو میں یوز کرتا ہوں اس کے لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اگر آپ کو چاہیے تو وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو زیادہ کچھ جاننا ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریے اور مجھے انسٹا پر فالو کریے یہ ہی کہیں لنک آ رہا ہوگا وہاں جا کے آپ مجھے ڈائریک کوشن پوچھ سکتے ہیں ساتھی میں جو ریٹ کلر کا سبسکرائب والا بٹن ہے اس کو پرس کر دیجئے باجیوالا جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پرس کر دیجئے hope you like this video if it did then please like, share, subscribe my youtube channel